سروکار ہمارے ساتھ موجود ہیں ویبانشو نکاہ چناؤ کو لے گا بی جے پی نے اہم بیٹھا کی ہے کیا کچھ نکل آیا ہے سامنے اور کیا اہم فیصلے لیے گئے ہیں اس میں ساتھی ساتھ دو ہجار چوبیت کے لوگ سوہ چناؤ کو لے کر ایک راجتک منفن کیا گیا ہے جس میں بات کرے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سو پرپوسٹ کے سبھی پدادکاری موجود رہے ہیں بات کرے تو ساتھوں پرپوسٹ ہے اس کے جو ادھاک ہیں وہ اس بیٹھا کے موجود رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس بیٹھاک میں ساجپا کی پدیش ادھاکٹ روپینڈ سنگھ چودھوی ساتھی ساتھ سنٹن منٹری جی پی اچھو سمیت مندل ادھاکٹ ملسی ملسی بھی سمجھے ساتھ کی اگر بات کی جاتے اس بیٹھاک کے اگر دیکھیں تو بائنے یہ نکالے جا رہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں یہ جو روپینڈ سنگھ چودھوی ہے جو ان کی ٹیم ہے اس میں بدلاؤ دیکھنے کو بل سکتے ہیں جیسا کی مانا جا رہا ہے حال پہ الحال میں اگر دیکھیں تو اس بیٹھاک میں ساتھ طور سے نکائے چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتھن میں کیسے لوگوں کو لے آئیں اس بات پر چرچہ کی گئی ہے اس بیٹھاک میں اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جو سیاسی مائنے نکالے جا رہا ہے اس میں جو بھاچپا کی سکھلتا ہے اور دیکھیں تو ابھی حال پہ الحال میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کے رامتور میں کہیں نہ کہیں جیت ملی ہے جس سے منوبال بڑا ہے مگر وہی بات کی جائے تو خطولی اور ساتھ ہی ساتھ میں پوری میں بھاری متوں سے ہار کبھی سامنا کرنا پڑا ہے جس کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی پہلے سے ہی اپنے آپ کو مجبوط کر رہی ہے کہ ہم نکالے چناؤں میں کیسے بہتر پدرسن کر سکے ساتھی تو 24 کے چناؤں کے پہلے اگر دیکھیں تو اس میں 6 ملسی کی رکس جو ملسی کی سیٹے ہیں اس پر بھی مگدان ہونا ناموں کی چرچہ شروع ہو گئی ہے وہیں اگر بات کی جائے تو اس ناموں کو یہ منونت والی سیٹے ہیں اس میں اگر دیکھیں تو سنگٹن کی طرف سے چرچہ شروع ہو گئی ہے 6 ناموں میں اگر دیکھیں تو تمام ایسے نیت آئے ہیں جس میں 22 ناموں کے چلنا ہے اس میں سے 6 لوگوں کو چن کر اور بات کریں تو اتر پردیس کی دان سواب میں منونت کیا جائے گا منونت کی اگر بات کریں تو اتر پردیس کے مکھے بند لیوگی آلیتنا فائنل لیسٹ دیکھیں گے اور اسے پردیس کے راجع پال آنندی دیل پٹیل کو سوپیں گے آپ کو بتائیں کہ یہ چھے چیٹوں پر کہیں نہ کہیں دیکھیں تو دیوے دیوے جو بھارتی شنطہ پارٹی ہے وہ جاتیگت سمی کرنے کے تہت 6 ناموں کو چین کرنا ہے اور مہج کچھ دن میں وہ چناؤ ہو جائیں گے مگر منونت کی کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو جہاں سمجھواجی پارٹی چاہے بات کریں بسپا چاہے بات کریں سبھی راجبتک دل اپنی سبھی پیسے میں اپنا رہے ہیں وہیں جب روپیندر سنگ چاہے بات کے دوانوں نے کہا کہ جب پتوکاروں نے سوال پوچھا کہ اکھلیت چادو اپنے جو بھی بیدھائک ہیں جن پرتینکی ہیں ان سے ملے جیل پہنچ رہے ہیں تو ان کا ساف طور سے کہنا تھا کہ ان کے لئے بھاری سنکٹ ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھیں تو اور ان کی پارٹی میں پردیس کر رہی ہے اس کا بھاؤ اپنے پردیسوں میں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو بلا ہے اس سے پردیس میں کیا ہوگا اس کو لئے کیا سوچتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ساف طور سے یہ آتھوا فیل رہے گی اور جو اپنے پردیس کی جلتا ہے ساتھ جات دیس کی جلتا ہے وہ ترموتی کی سرکار کو اور ساتھی ساتھ اگر بات کر پردیس میں یوگی سرکار کو کہیں نہ کہیں پسند کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور نکاہ چناؤ بھی کہیں نہ کہیں جلتا کا بھاری سمرتن دیکھنے کو ملے گا ایسا بھوپنن سنگھ چودریت مدیس ستھانس بھادشتا کا کہنا ہے جی بھانشو آپ اس سمائے بی جے پی کے پیدیس کارالے میں کیا نکاہ چناؤ کو لے کر نامو پہ بھی کوئی چرچہ کی گئی ہے جی بالکل اور کل کے بعد جب آرکسر کی OBC کی چچی آ جائے گی جب کو ہمانیہ ہائی کورٹ کے اللہ پاڈ ہائی کورٹ کے لیکنو کھنٹ پیٹ پہ یہ فیصلہ سنائے جائے گا تو اس سمائے نامو کی چرچہ کی جائے گی کیونکہ اگر بات کریں تو ابھی آرکسر کی چچی نہیں آئی ہے OBC آرکسر کی چچی کے بعد نامو کی چرچہ کی جائے گی مہج ابھی اگر بات کریں تو دوہزار چوبیس چناؤ اور بات کی جائے تو دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤ ہے اس کو لے کر بارنیت پیار کیا گیا ہے اور بات کی جائے تو بھاجتہ کے جو ساتو پمک پکوشت ہیں اس کے پتنیدھیوں کو بٹھا کر اور کیسے لوگوں کے لگوں کے پداریکاری ہیں الگ الگ پکوشتوں کے وہ اپنے جو تمام میچے کے کمشا اگر دیکھے تو کارے کرتا ہوں ان کو کن گرو منتروں کے ساتھ لوگوں کے بیچ بھجے جنتا کی دید بھجے اس کو بھی چرچہ کی گئے روپنیل سین چودری نے ساتھ سوق سے کہا کہ ہم جو سرکار کی نیتیاں ہیں اور کینر سرکار کی نیتیاں ہیں اس کو جن جن تک پہنچانے کے لیے ہم اس بیٹھک کو کیے ہیں ساتھ ہی ان کے پاس پر یہ بھی کہا کہ ہم کیسے مجھوٹی کے ساتھ دوہزار چوبیس اور ساتھی ساتھ نکائے چناؤں میں اپنے برہت بنائیں گے اس پہ بھی ہم اپنے جو پنادھکاری ہیں ان کو دشا دیش بھیے گئے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی منیز جی کہ جہاں آپ نے دیکھا کہ دوہزار اکیس کا جو پنچائے چناؤ تھا اس میں کہیں نہ کہیں سپا اور آر ایلی کا جو گھٹ بندن تھا وہ بھاجپا کو پوری طرح سے تکپ دیتے ہوئے نجر آیا تھا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو دوہزار بائیس کا جب تیز کا نکائے چناؤ ہوگا اس میں کس طرح کی رڑنیتی کے ساتھ بھاجپا اترتی ہے ساتھی ساتھ اسے کس طرح کا سفلتہ حاصل ہوتا ہے دن بانشو بھوپین چودری پردیش ادیقش ہیں بیجے پی کے انہوں نے کیا رڑنیتی منائی ہے نکائے چناؤ کو لے کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جس پائیدان کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ اس نیتی کے تحت کیا ان کو سفلتہ مل پائے گی اس میں جو رڑنیتی آپ نے آج کی بیٹھک میں انہوں نے اپنائی ہے یا لوگ کو جو سندیج دیا ہے جی بلکل بنیتی میں بات کی جائے تو آج کی بیٹھک میں صاف طور سے انسنکت کا نیار آج مندری دانیس آجاد ری آئے ہوئے تھے ان کا صاف طور سے جب جو صاحب ٹیوی کی ٹیم نے ان سے بات کیا تو ان کا صاف طور سے بیٹھک کے اندر میں ہم مسلم سماج کو کیسے بھارتی جنتہ پارٹی کے وقت میں لے آئیں اس سے بھی درستہ کی گئی اور ان کا صاف طور سے کہنا ہے کہ دوہزار چوہویس کے جو بیدھان سماج چناؤ تھے اس میں کہیں نہ کہیں دیکھیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو السنکت کو اوٹ ملا ساتھی ساتھ مسلم سماج کا اچھا سمرخن دیکھنے کو ملا مگر نکائے چناؤں میں ہم کہتے اس میں برہتری کر سکتے ہیں پاشمندہ مسلمانوں کو کہتے بھارتی جنتہ بیجی پی سے جوڑ سکتے ہیں کہتے انہیں اپنے سمرخن دلا سکتے ہیں اپنی پارٹی کو اس سے بھی چلتہ کی گئی ساتھی آپ کو بتائیں کہ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی پاشمندہ مسلمان کو لے کر پہلے سے ہی اپنا جو تیاری ہے وہ کر چکی ہے پاشمندہ سمیلن کی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی منیز دی کہ نکائے چناؤں میں کس طرح سمرخن دیکھنے کو ملتا ہے وہی اگر دیکھیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی آسا پرکسائیں مسلم سماس سے بھی اب بھر چکی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کئی کاریقرم بھی علب سنکھت منترالے کی طرف سے کیے گیا ہے ساتھ ہی بات کی جائے تو علب سنکھ کلیار راج منتری نے بھی کئی سارے کاریقرم کیے ہیں آنے آنے اتھا پردیس کے پردیس جلوں میں جا کر اور اپنے سماج کے لوگوں کے بیجی پی کی نیتیوں کو پردھان منتری نوید بودی اور سبے منتری یوگی آلی تنات کی میتیوں کو رکھے ہیں دیکھنے پردیس رجل بوپین چودی نے پسوندہ سماج کو رڑنیتی کے تحت اپنے اس میں رکھا ہے کیونکہ پچھلی بار اپچناؤ کو لے کئیس جن سباؤں کا سمودیت کیا گیا جس میں ڈیپٹی سیام بیجی سپارٹک اور کشا پرساد مہوریہ بھی سمودیت ہوئے انہوں نے بھی بقائدے انجن سباؤ کو سمودیت کرتے ہوئے پسوندہ سماج کو کہیں نہ کئی آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی ہے فیلال ویبانشو اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنی بار یوپی کی رازنیتی میں دو پرموک پارٹیاں یعنی سپا اور بھاچپا آئے دن ایک دوسرے پر زبانی حملے کرتی نظر آ رہی ہیں اس اکرم میں یوپی کے ڈپٹی سی ایم کشف پساد مورے کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اخلے شادوں پر حملہ بول دیا ہے انہوں نے کہا کہ اخلے شادوں بھی جلد ہی جیل جائیں گے اس کے ان بیان کے سامنے آتے ہی رازنیتی کافی تیز ہوتی نظر آ رہی ہے سوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوانی ڈپٹی سی ایم کشف پساد مورے نے ایک بڑا بیان دے دیا جس میں انہوں نے اخلے شادوں کو جیل جانے کی بات کہہ دی ہے جس کو دیکھے بھوچال آ سکتا ہے کشف پرشاد مورے نے جو جلد جیل جائیں گے جنگ 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 بہت ساری راجنیتی دوسرے پر دیتے رہتے ہیں اکلے شادوں بھی جبانی جنگ ہوتا رہتا ہے کشف پرشاد مورے پر راج شب چناؤ 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 بیدھائی لائی ہم مکہ منتری بنا دیں تو ایسے تمام جنگ ہوتی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں لیکن جو کشف پرشاد مورے نے اکلے شادوں کو بولے ہیں جلد ہی جیل جائیں گے تو کوئی نہ کوئی مکشد ہوگا یا جنگ بانی جنگ جیل جنگ چھوڑی وہ صاحب طور سے کشف پرشاد مورے کا کہنا ہے جو آج کل اکھلیش یادو اپنے جو نیتاؤ سے جا 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 جیل جیل میں مل رہا ہے جیسے چھوڑانا چاہتے تو ان سب باتوں کو سن کے یا یہ کہیں کہ ایک نئی پہل اٹھائے ہیں اپنے نیتاؤ سے جا جیل میں مل تو یہ دیکھتے ہوئے صاحبہ کے جو نیتا ہیں وہ اپنی ایک الگ پہل ہی دکھا رہی ہے سوانی کہیں نہ کہیں ستہ وقص اور بیچ میں زبانی جنگ چلتی رہتی ہے لیکن کشف مہوری کا یہ ایک بڑا بیان سامنے آگے جس میں انہوں نے اکھلے شیادوں کو جل جانے کی چیزوں کو لے جو بھاسپا کی نیتا تنج بیان دی جا رہے ہیں سپا پہ اور اس سب کو دیکھتے ہوئے کہیں کشف پرشاد مہوری نے بول دی ہوں گے جو کچھ دن میں جیل جائیں گے بیان پہ وہ تو آگے آنے وقت بتائے گا اب دیکھتے ہی اکلیش شادو کو کیا بول رہے کی کیا ہو گا اور اس بیان کو لے کر اور کون صاحب پھر سے ان کے طرف سے پلٹوار ہوتا ہے سوانی کشف مہوری بڑے بیان کے باد اکھلے شادو نے اس پر کیا پلٹوار کیا ہے جی ان کا صاحب پہ یہی کہنا ہے کہ جی ہم لوگ جی حاشیل کیے ہیں اس سے لے بھاجپا سرکار بھوکلا گیا ہے اس لئے وہ اس پہلے یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ مہن پوری کا موڈل دیکھ لے ان کا کچھ کام رہتا نہیں لیکن ان کو موڈل دیکھ دی ہیں مہن پوری راجنیتک میں ایک نیا موڈ دیکھ نے کو ملتا ہے اور جنت بھی کافی چیزوں سے پرمائیت ہوتی ہے اور انہوں کا جبانی جنگ سننے کے اکثر ملتا رہتا ہے چاہے چنہ ہو چاہے نارمل ایسے بھی ہوتا جو جبانی جنگ ہمیشہ چلتا رہتا ہے پیس دیش میں کرونا کے آٹھ نئے کیس ملے ہیں وہیں انہوں اور آگرہ میں کرونا کے نئے ویرینٹ بی ایسے سیون کے کیس کی پشتی ہو گئی ہے بتا دیں کہ ایسے پی ایکٹیو ساتھ ہی لکھنوں کے KGM سو میں آج سے ماسک لگانے کی ہدایت بھی دی گئی ہے اور جتنے بھی اسپطال پردیش میں ان سب کو یہ نردیش دے دی گئے ہیں کہ جتنے بھی آکسیجن کی سپلائی ہے آکسیجن کنسیٹیٹر ہیں آکسیجن کے آپ کے جتنے بھی وینٹی لیٹر ہیں ان سب کی مستعد کر دیا جائے جو بھی میڈیسن ہیں ان کی سپلائی سوچارو کر دی جائے اور پوری طرح احتیاط برتنے کے لیے نردیش دی گئے ہیں ہر ہسپٹل میں یہ بھی نردیش دی گئے جتنے بھی وہاں سٹاف ہے وہ بھی ماسک لگا اور آگرہ میں اس نئے ویرینٹ کی پسٹی ہو چکی ہے یوپی سرکار نے اسپطالوں کو ضروری دی نردیش بھی دی ہیں آپ کو بتا دیں گی کرونا کے نئے ویرینٹ بی ایف سیون کے کیس کی پسٹی ہو چکی ہے اب تک پیدیس میں ستاون کیس سامنے آ چکے ہیں جس میں سے دو لوگ کی موت بھی ہو چکی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سامات آتا گورو ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں گورو انہ اور آگرہ میں کرونا کے نئے ویرینٹ بی ایف سیون کے کیس کی پسٹی ہو چکی ہے جس میں سے دو لوگ کی موت بھی چکی مانی مقبانتری یوگی آرینہ لگاتار بیڑک بیڑک مادم سے سرکار لگاتار سکریتہ سے کام کرتی نظر آ رہی ہے اور باقاد یہاں سواس بانتری اور ڈپٹی سیم بریجیس پاڑک بھی یہاں پر لگاتار کہہ رہے ہیں کس طرح کام کرنا ہے اور کل راماندی نرین موڑی کی دسان نسار پورے دیش بھر میں ایک موگ ڈل ہونی ہے کورونا کو لے کر ہماری تیاری کیسی ہے یہ موگ ڈل بیٹ کو لے کر ہوگی یہ موگ ڈل ماس کو لے سسٹم بنایا گیا سرکار کو کتا ہی بڑت رہی ہے اور رہی اگر مانیز بات کرے کرونا کے ٹرپ کس ہو کی تو لگاتار کرونا کے ٹرپ پیس آتے رہتے ہیں بھارت میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کرونا نہیں ہے پر حالا کی ایک بات ضرور کرنے والی ہے کی جو کیس آرہ ہے کو بی دیلٹا بی نہیں ہے اس کے پہلے دو ایک میں آیا تھا جی ایک سی لوگ گرسط ہوئے لکھ آئے بیمار ہوئے پر جو دیکھنے والی بات ہے بی ایک سی ہندوستان میں آیا ہے کتنا خطر ناک ہوتا ہے سرکار پوری احتیار سے جھوٹی ہوئی ہے اور یہاں پر ساری بیوستان کو استعمال کرنے بے لگی ہوئی ہے گورو جو کیس نظر آ رہے ہیں اس کو دیکھ یہ بھی کاجز سیون جو ویرینٹ ہے وہ اتنا زیادہ حملوں کے ایفیکٹی نہیں کر پا رہا ہے تو اگر بیوستان کی بات کریں تو اسپطالوں میں جیسے کی جی جاری کر دیئے گئے کہ ہر وقت مس لگا کر رکھے گا زمین اس طرح پر دیکھ جائے تو اسپطالوں میں کتنا آپ کو نظر آرہا ہے جو عام جنتا ہے جیسے جا رہے رہے دوگ اس کی نظر میں آرہا رہا تو آپ کو کیا لگتا ہے کی جی آنے والے سو بلکہ سارے اسپطالوں میں ہونا چاہیے اور کلائی سو بارن ہے اس کے لیے مجھے ڈی 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 ڈوڑی ایک آدراکہ نے کہا ہے کہ سبھی پولیس کرمی مہر لگا ہے خلال کو پولیس کرمی ڈی بار تیر بار کلے ہیں تو مہر لگنا ہے تو مہر جروی اور دو گل دوری ہے ضروری اس بیوستہ کو ضرور ہم کو پولن کرنا ہوگا اور ترکہ کو پولیس کرمی کرنا پھلا گا سب آدم کرنے پر کنے ہو سکتی ہے مانس چونکہ ابھی اتنی زیادہ لوگ بیرینٹ ابھی اتنی زیادہ مانس دیکھنے کو نہیں ملے ہیں نتیروں دیکھنے کو نہیں ملے کئی بھارت کے لوگ ہیں جو تاپریس کے لوگ ہیں ابھی اتنی زیادہ سنشاہ میں نہیں ہیں سندے گرفت نہیں ہیں ان کو ابھی اتنی سنگتہ نہیں ہیں پر جیسے جیسے آخریں بڑھیں گے تو کئی ناکہ آم مانس کے مستک پتل پہ بھی اس پاس ہو جائے کہ اگر بچنا ہے تو ہمیں سرکار کے بنائے نیم کو پالن کرنا پڑے گا گورو یہ جو دو موتیں ہوئی ہیں اس سے کرونا سے کیا یہ ویلین بی ایف سیون ہی ہے کیا اس کی جانت میں پسٹی ہو چکی ہے دوسری چیز کیا یہ جو ویلینٹ جو دو موتیں ہوئی ہیں کیا یہ ایک ایج کے بعد ایک کسی ورد وقتی کی ہوئی ہے یا بھی کوئی یوہ آفستہ میں ہی اسے سنکرمیت پائے گیا ہے دیکھیں منی ابھی کچھ اسپسٹ نہیں ہو پائیا ہے جنوم سکنسی ہو گی اس کے بعد رسپسٹ ہو پائے گا کہ کرونا سے موت ہوئی ہے یا بی ایف سیون نے اومی کرنے کا نافتہ سویرنٹ آیا ہے اس سے موت ہوئی ہے ملٹی پیش ڈیسی آڈا تھا مریض کو تمام چیزیں سامنے آنے والی ہیں کیا کہ ہم بات کریں مریضی سسٹم کی تو دوسر کا ورد سے جانے لوگوں کو بیچ سی لگ چکی ہے دوسر کا ورد ویسن کا ارطا سمجھ رہے ہیں اور اگر ہم دیکھیں اومیکرون بیرینٹ تو اومیکرون بیرینٹ کی بات کر رہے تو اس نے بھی تباہی مچائی تھی تین میں وہاں پر نفصان لیا تھا بھارت میں وہ آیا ضرور لوگ سنگرمنٹ بھی ہوئے پر متی در اتنی زیادہ نہیں رہی اپنی اومیک کی جا رہی تھی اس بیرینٹ کو دیکھتے ہوئے تو کئی نہ کئی ایمیونٹی سسٹم بہتر ہے اور اگر ہم کچھ نردیسوں کلائی سے نوپالن کریں گے جب بیماری بچا جا سکتا ہے گورو اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیوار یوپی میں تین جنوری کو کانگریس کی بھارت جڑو یاترہ آ رہی اس سے پہلے کانگریس نیتہ سلمان خوشید کے بیانوں نے راج میں سیاسی حلچل بڑھا دی ہے جس میں کہا گیا کہ سمازوادی پارٹی پرموک اکھلے شادو اور بی ایس پیر پرموک مائیواتی یاترہ کو شامل ہونے کے لئے نیمانٹر بھی بیجا گیا ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ گورو موجود ہے گورو یہ بڑی ایک نئی چیز سامنے آریز میں خوشید کی طرف سے اکھلے شادو اور مائیواتی کو بھارت جڑو یاترہ میں شامل ہونے کے لئے نیمانٹر دیا گیا ہے اب یہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں بھارت جڑو یاترہ کے ایک رمبات سرین راہل گاندھی کی یاترہ ساتھ ستمبر 2022 سے شروع ہوئی تھی لبا لبا ایک سو نو دن ہو چکے ایک سو نومہ دن ہے یہاں پر ہے تو کئی نہ کئی دیکھنے والی بات ہے چکہ یاترہ ہے بڑی یاترہ ہے دس راجیوں سے دو کنسار پڑیس سے گوزننی ہے اب یہ نومے پڑیس میں اس کا شروع بات ہونے جا رہی ہے تو منیز یہاں پر بڑی ان کی یاترہ ہے راہل گاندھی کی بڑی یاترہ ہے اور کہا جا رہا ہے اس یاترہ کے بعد کونگریس کے سمیقے سوڑیں گے کونگریس کی بیوستہ سوڑیں گے اور کافی سمیہ سے سان پڑے ہوئے کونگریس کیوں کار کرتا ہے ان میں اوٹسائے کا جاگران ہوا ہے کہا جا رہا کونگریس کے مطابق کہ بھاری جن سمو بھاری جنہ دار اس کو کونگریس کو ملتا نظر آ رہا ہے حالانکہ ابھی اس پسٹ نئی جنہ دار بود میں تبدیل ہوگا کی نہیں ہوگا ابھی یہ پس نے ابھی بھی بات ہی ہے منیز اور باقی اگر بات کریں تو سلمان خورسید کی تو ابھی حال میں ہی لخنو آیا تھے اور کونگریس پیریس کارانے پر انہوں نے پریسواتا کہ مادنم سے جاترہ اس کی جانکاری جیتی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر کورونا کا بھائی دکھا کر بیجے پی راہل گانڈی کونگریس کی یاترہ کو یہاں پر روکنا چاہ رہی ہے ابروٹ کرنا چاہ رہی ہے اور کبھل بھائی دکھا رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور بیجے پی ڈر گئی ہے تو کہی نہ کہیے سلمان خورسید بیان دیتے رہتے ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے کہ نمتے پتہ بھیجا گیا ہے اب آنے والے سمیم میں مہینبت کی سامل ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے یہ بڑی بات ہوگی پس وہ کی تمام بڑے لوگ اس میں سامل ہوئے ہیں یہاں پر ریجر بینک کے پورو گورنڈر اگرام راجن سامل ہوئے ہیں اس کے لئے میں میکا پارٹکر سامل ہوئی ہیں اس کے لئے میں آمانی پارٹی کے پورو سامل کر رہے اور سماس سے بھی سوراج ٹرس کے نریسا یعنی آپ کا بیوگین دیارہو سامل ہوئے تمام بڑے بڑے لوگ اس میں سامل ہو رہے ہیں تو کئی نہ کئی امید جاتا جاتا سکتی ہے کہ اتاپریز میں سفاپرمک اکھریز یادہ ہو بسفاپرمک مہینبتیز میں سامل ہو سکتی ہیں نمنٹر بھیجا گیا ہے اب وہ تو ان کے فیصلے پر نربہ کرے گا کوئی جاتا میں سامل ہوں گے اتوا نہیں ہوں گے قورت دوہ جات چوبیس کے الیکشن کی اگر بات کرتے ہیں تو کیا جیسے کی چاچا بھتیجہ ایک ساتھ آگئے ہیں تو کیا بھوہ 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 بھی ایک ساتھ آتے نظر آئیں گے کیا مہا گڑ بندن کی ستی دوہ جات چوبیس کا کوئی سمکرل بناتے نظر آ رہے ہیں کیا کوئی ایسی رن نیتی دکھ رہی ہے آپ کو کیونکہ یہ میسیج مائیوٹی اور اکھلی یادوں کو ساتھ ملانے کا جو میسیج اس میں ہوگا ہے بھارچوڑو یاترہ میں کئی نہ کئی ہلکا سا اشارہ اس طرف کرتا نظر آ رہا ہے دیکھیں بھارچ کی رن نیتی کی سچتا تو میرے گا ختم ہو گئی ہے جیسے بیان بازی آتی ہے جیسے لوگ آروپ پہ تحرپ کرتے ہیں گھنی رن نیتی کی شروع بات ہے اور کئی نہ کئی جو دل بدلن کی پتھا ہے یا جو گھن بندن کی پتھائے ہو پرانی ہیں کس سے گھن بندن ہوتا ہے گھن بندن آتے بھی ہیں جڑتے بھی ہیں ٹھوٹے بھی ہیں اور باہر میں الگ بھی ہو جاتے ہیں آروپ پہ چاروں کو دور بھی چلتا ہے برائی بھی چلتی ہے دوسرے پہ راچ بھی کرتے ہیں اور پھر جڑ جاتے ہیں تو راجلی سچتا یہاں پر دیچ پر ختم ہو چکی ہے کون دل کس کے ساتھ جائے گا یا انبالہ بخت بتائے گا پچھو کہ گھن بندن کی یہاں بات ہو رہی ہے اکھلی سیادو لگاتا دلی جا کے تمام میتوں سے ملاقات کرتے ہیں میٹس کمار سے ملاقات کرتے ہیں عربین کجیوال سے ملاقات کرتے ہیں راجل سکی پور پرموک لالو یالو سے ملاقات کرتے ہیں تو پہی نہ کہیں یہاں پر ملاقاتوں دور جاری رہے گا آنے بالے سمیہ میں اکھلی سیادو اور مائے باتی مہا گھن بندن میں سامنے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں کانگریز کی بھارت جوڑو یاترہ میں آتے کی نہیں آتے ہیں وہ بھارت کے گھر میں نہیں ہوتے ہیں پچھو کہ مہا گھن بندن کی بات یہاں چل رہی ہے بجی پی کو یہاں پر نقصہ دنیر کی بات چل لے تو کئی نہ کہیں جن سکتے ہیں پر یہ ابھی اسٹرال اسپسٹ نہیں ہے گورو ایک آخری سوال کی کانگریز کی بھارت جوڑو یاترہ آپ کو کتنی سفل نظر آ رہی ہے دیکھے مانی جنہدار ملنا ہے لوگ آ رہے ہیں جنہدار ملنا ریلی میں آنا عام سباہ میں آنا نیتاؤں کے بھازن سننا لوتان کو بیان سننا اور بورٹ بینگ پر تبدیل ہونا جب ہی ناسمان کا انتر منیس ہے اگر آپ دیکھیں گے تو تمہار پہلے ایسے پروپ کالے انوار ہمارے رائے ہیں کہ ہمیں دیکھا ہے بڑا جنہدار رہا بڑی بیوستہ رہی کانگریز ابھی جب یہاں پر بیرانسو چنوال لڈیتی پرنگا کانڈی بادرا جو کہ کانگریز کی راستے مہا سچے میں ان کی اگوائی میں بڑی بھیڑتی لڑکیوں لڈسکتیوں کا نارہ لگایا تھا بہاری بھر جنسوال دیکھا گیا تھا پر احمد دیکھا کہ یہاں بیرانسوال چنوال میں کے بعد میز دو سیٹے پاتا ہے تو کئی نہ کئی یہاں پر جنہدار کا یہ اطلق نہیں ہے کہ آپ کو بورٹ بینگ ملے جنہدار ملنا اور بورٹ بینگ ملے تبدیل ہونا ہے آلک بات ہے گھرو اس خبر پر جننے کے لئے آپ کا بہت بہت تانیواد فیلال چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار